موسیقی 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 بھائی چکر ساتھ قیامت ہے قیامت دیکھ دیکھ رک گئیے ہاں یار صحیح کیے رہے کچھ کہا تم نے میں نے خود کہتے ہوئے سنیا کیا کہہ رہے تھے قیامت ہے قیامت ارے وہ تو میں اپنے موبائل کے بارے میں کہہ رہا تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہی واہیات جملے تمہاری ماں بہن کو کہہ جائیں تو کیسے محسوس کرو گے خوشی محسوس کرو گے بہن جی کیا ہوگی آپ تو بات کا پتنگڑ بنا رہی ہے ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے یہ بہن بولنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے تم جیسے لوگ پہلے جا کر بہن کا معنی پتہ کرو سمجھے اور اپنی حد میرا ہو کہہ سال جائے بچ گئے آج تری وجہ سے گڑ جا موسیقی آج barefoot ساdamn موسیقی نابد چانڑ نمبر جاؤ گگomm یہ باlvania ہو因یено ے weil uh br nacional 120 hubu 120 بہت زیادہ ہوتے ہیں سو ٹھیک ہیں hoo باigi جی این جی باندے ہیں باہت سو ٹھیکمین هناVakتی بندAudatie بھائی وہ تو سو میں چلنے تو بتاؤ چلیں ٹھیک او بھائی یہ کیا حرکت ہے آرے بھائی کوئی بات ہو گئی کیا جانتا بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے شیشا ٹھیک کرو آپ بلا وجہ مجھ پہ شک کر رہی ہیں کوئی غلط فرمی ہوئی آپ کو ایسے کوئی بات پہ تھی ہے بھا جی شیشا ٹھیک کرو اور ڈرائیون پہ دھیان دو اپنے سوالی ٹھیک سوالی ٹھیک جیسے بھائی حلال نہیں کرنی اپنی تمہیں روزی یہ بتا کہ تیری پڑھائی کیسے چل رہی ہے خالہ پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے کولیج کے لیے لیٹ ہو روم بھابی کی بول کے ناشتہ بنوا دے ہاں کیوں نہیں انشاءاللہ اللہ تجھے کامیاب کرے گا ابھی مانگواتیوں ناشتہ پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے اریو بہنگام بادمیزاج آرک کہاں گئی ناشتہ دے گی یا نہیں سبح کے دس بچے 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 کو بھی جانا ہے انتظار میں بیٹھے رہو اس مہرانی کے کیا آئے گی تو ناشتہ دے گی دنی کہاں سے ہمارے پلے پڑ گئی کیا بات ہے می کیوں آپ نے صبح صبح اتنا شور مچایا ہوا ہے کیا آگیا کوئی قیامت آگئی ہے کیا صبح 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 ہوگی تیرے لیے ہم تو فجر کے اٹھنے والے نماز پڑھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو تو صرف جہنم میں جلائی جائے گی منوس اور یہ میک اپ کر کے کیوں بیٹھے بھی یہ تو ہے اس کو دکھانا ہے صبح صبح کیوں آپ اپنے تانے مار رہی ہیں سارے گھر کے کام کرتے ہی تو نہیں دیتی کہ آپ کو ناشتہ بنا کے تینوں ٹائم کھانا بنا کے دیتی ہوں گھر کا کام کرتی ہوں آپ کے پوتے کو سمارتی ہوں صبح سے اتنا تنگ کر رہا اس لیے میں نے صبح سے آپ کو ناشتہ نہیں بنا کے دیا بنا دیتی ہوں ناشتہ بنا دیتی ہوں ناشتہ بنا دیتی ہوں ناشتہ آرے ایک بچہ نہیں پڑھ رہا تو اس سے ہم نے تو تین تین بچے پالے کبھی سار سسر کو ہم نے شکایت کا موقع نہیں کیا ابھی بتاتی ہوں کہ پوپو نے کیا بتایا تھا بڑی آئی کیا کہا آپ نے سار سسر کی بہت خدمتیں کی ہیں آپ نے بس رہنے دے پوپو بتا رہی تھی ایک سال سکون سے نہیں رہی آپ سسرال میں خدمتیں کی ہیں آپ نے ایک سال کے اندر اندر الگ ہو گئی تھی اب اببو کو لے کیا اچھا تیری پوپو نے یہ نہیں بتایا کہ تیرے سسر کی پوسٹنگ ہو گئی تھی تو ان کے ساتھ ہمیں جانا پڑا ورنہ میں اپنے ساتھ سسر کو چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاتی ان کی خدمت کرتی اور تیرا کام کیا ہے تیری زمداری کیا ہے مجھے ہی بتا دے ہیں تاریخ مہینے مہینے بھر گھر سے باہر رہتا ہے نندوں کی تیری شادی ہو گئی ماں سی گھر کا سارا کام کرتی ہے تجھے سب کھانے تو پکانا ہے نا اپنا میرا اب کرتی کیا ہے تو اممہ بس کر دیں بنا دیتیوں آپ کو ناشتہ ویسے آپ کو ایک بات کہوں بھلا لگیا ہی ہے بورا یہ جو آپ کا بھانجا سارا دنیا پڑا رہتا ہے نا مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور ہاں ایک بات کہوں تم یہاں پڑھائی کرنے آئے ہو نا پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیا کرو گھر میں زیادہ پڑھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تو ہوتی کون ہے اس کو کچھ کہنے والی تیرا گھر کب ہے یہ ارے بن ماباب کا پچھا ہے اگر یہاں گاؤں سے پڑھنے کے لیے آگیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگیا تو تیرا کیا بھی گھڑا ہے ارے تجھے دعائی تو دے گا وہ کیسے بتاؤں میں نے بھانجی کی کتنی نظریں خراب ہیں کیا کروں یا اللہ میں اور تو یہ بچے کو کہا لے کے چلی گئی آگ میں چھوکنے کے لیے دل تو چاہتا آگ میں آپ کو ہی جھوڑوں میں اس بچے کو لے کے چلی گئی ہے تو یہ بچے کو اور مجھے کوستی رہتی ہے اور سون ارے آم لیٹ بناییو میرے لیے آج ہاں فراہی نہیں کھاؤں گی میں روز اسائیمنٹ روز اسائیمنٹ یار میں ہم بڑھنے نا حد کر دیئے میں تو بہت تھک گئی ہوں یار غصہ کی ہو رہی ہو کیا ہو گئے تمہیں کیا بتاؤں باس اسٹوپر دو بتتمیز لڑک کا سامنا ہو گیا اور اس کے بعد وہ رکشے والا آگے کم اور مجھ پر نظر زادہ تھی اس کی یہ تو روز مرہ کا مسئلہ ہے تم نظر انداس کر دیا کرو نظر انداس کر دوں کیسے نظر انداس کر دوں بھائی جروم نظر انداس کرنے سے بڑھتا ہے اور میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جی ڈر جائے میں نے بھی ایسا سبق سکھایا ہے کہ تین چار ماہ تک تو اوئی حرکت نہیں کریں اچھا چلو میری کلاس کا ٹائم ہو رہے ہیں میں چلتی ہوں ٹھیک ہے تم جاؤں میں لائی بریری میں اسائیمنٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم تو یوں درگے جیسے بودھ دیکھ لیا کاش بودھ ہی دیکھ لیا کیا آپ کچھ کہہ رہی تھی تم جی نہیں سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کچھ کہہ رہی تھی کیا ہاں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کلاس پہ کیوں نہیں ہو سر ایکچلی وہ میرا سائیمن مکمل نہیں ہے تو میں لائی بریری جائے رہی تھی مکمل کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسا کرو کہ میرے روم میں آجاؤ اپنا اسائیمنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے بھائی میں ایسی چلا دوں گا وہاں مکمل آرام سے تم اپنا اسائیمنٹ کمپلیٹ کر لینا بہت بہت شکریہ سر آپ کا لیکن امبر میم بھی کلاسیں ملی میں وہی اٹینڈ کرنے جاؤ ارے بات تو سنو کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو کیا کہیں گے آبنس یہ کم بھی میں کر دیتا ہوں آپ کا حالا جان حالا جان کیا ہوا کیوں چلا رہے ہو حالا دیکھیں نا بھابی سے ایک کپ چائے کا بول رہا ہوں اور یہ بنا کے ہی نہیں دے رہی ہے کیوں بھائی کیوں اسے چائے بنا کے نہیں دے رہی ہے کیا پریشانی ہے تجھے ہر وقت تو اس کے خلاف بہات کھولے رہتی ہے مجھ تو اپنی اور اس کی عمر کا خیال کر بیٹا تو بھی پاگل ہے کس کے مو لگ رہا ہے تو ارے ہمارے گھر میں آنے سے پہلے تین دفعہ اس کی منگنیاں ٹوپ چکے ہیں پتہ بھی ہے تجھے اگر صحیح عمر میں اس کی شادی ہو جاتی نا تو آج تیرا بیٹا نا اس سے بھی بڑا ہوتا تین دفعہ اس کی منگنیاں ٹوپ چکے ہیں پتہ بھی ہے تجھے تو بھی پاگل ہے مجھے بولنے چاہے بھر آنے کے لئے کیوں اس ڈائن کو بول رہا ہے ارے خالہ آپ عرام کر رہی تھی آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا بھی کس ڈائن کے مو لگتا ہے دیکھتا ہے نا کیا کیا کرتی ہے کتنا مجھے تنگ کر رکھا اس نے زندگی عذاب کرتی ہے میری تو بیٹ میں تیلے چاہے لاتی ہوں کیسی ہو میں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ارے کالج جاتا کون ہے بس ابھی آ جاتو ذرا چائے پیدو ارے بھابی ڈیرے نہیں ارے بھابی گیا تھا اپنے دوست کے گھر لیکن تمہارا سوچ کے واپس آ گیا سوچا تم سے تھوڑی گپ شاپ ہو جائی گا ایر عذیت کب سے جھیل رہیں گے ہاں ایک سال سے محس عذیت پہ ہوں جب تک تاریخ یہاں پہ تھے جب تک سب کچھ ٹھیک تھا مطلب تم خوب سمجھتی ہو جاپ کو اپنا استاد کہتے ہوئے شرم آتی ہے بتائیے ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں آپ کے میڈم میں اپنی شوہر سے خلا لینا چاہتی ہیومن رائٹس ایکٹیویشن آف پاکستان کے مطابق ملک بھر میں دو ہزار چھے سے دو ہزار سولہ کے دوران عورتوں کے قتل بشمول غیرت کے نام پر قتل کے پندرہ ہزار دو سو بائیس جنسی تشدد کے چار ہزار سات سو چونتیس جلا کر مارنے یا شدید زخمی کرنے کے ایک ہزار پانچ سو پینتیس گھرے لو تشدد کے ایک ہزار آٹھ سو چونتیس عورتوں کی خودکشی کے پینتیس ہزار نو سو پینتیس اور عورتوں کے اغوا کے پانچ ہزار پانچ سو آٹھ واقعات ریپورٹ ہوئے اگری 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 موسیقی ارے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم تم تو اپنے دوست کے گھر گئے تھے نا ارے بابی ڈیرے نہیں گیا تھا اپنے دوست کے گھر لیکن تمہارا سوچ کے واپس آگیا سوچا تم سے تھوڑی گپشا پہ جائے گی گپشا یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جب امی اور تاریخ گھر میں نہ ہو تو گھر میں مت را کرو باہر را کرو ارے تم تو خاما خواہ غصہ کر رہی ہو مجھے تو ہر وقت تمہاری فکر ستاتی ہے خالہ جب تم پہ تانے مارتی ہیں میرے دل پہ کیا گزرتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا تمہیں شیرم دی آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بابی یہ کیا ہو رہا ہے سب خیریت ہے نا کچھ نہیں ہو رہا کیا بکواس کر رہے تھے تم کرو لا بھاگ کر رہے ہو تیکھا کیسے دم دبا کے بھاگ گیا یہ دو بند کے لیے کیا میں گھر سے باہر چلے گئے کیا ہو گیا جو وہ اس طرح سے گھے بے شرم کہیں کی کیا کہتے ہیں تو کیوں میرے بھانجے کے پیچھے پڑ گئی ہے ہاتھ دھوکر سدھر جا سدھر جا بے شرم کہیں کی کیوں تُو نے اس کی زندگی عذاب کا رکھی اپنی عمر دیکھ اور اس ماسوم بچے کی دیکھ گوڑی کہیں کی ہاتھ اس ماسوم کو خیال نہیں اس بات کا اس کو خیال رشتوں کا لیاز اتنی بکواس کر کے گیا وہ مگر آپ آپ تو اندھی ہو گئی ہیں پیار کی پٹی بن گئی آپ کی آنکھوں آوے کا آوہ بگڑاو ہے تیرا جانتی ہوں سب میں میری آنکھوں پہ تو پٹی پڑ گئی ہے تیری بہن کیسے بھاگی تھی پچھلے سال دکاندار کے ساتھ نہیں کیا بولے جا رہی ہیں کس طرح کی تحمدیں لگا رہی ہیں میری بہن بھاگی نہیں تھی عزت سے شادی ہوئی ہے اس کی آہاں سب جانتی ہوں بڑی عزت سے شادی ہوئی تھی جب بھی تو نہیں بلایا خاندان میں کسی کو کہ پتا نہ چلے بھاگ گئی بھاگوڑی آپ کی اسی زبان کی وجہ سے نہیں بولایا تھا خالہ خالہ میری بات سولے بھاگی غلط بات نہیں کریں وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہیں کسور وار اماد ہے آپ جا کر اٹھ سے پوچھئے دیکھ تو ہمارے معاملے میں نہ ہی بول تو اچھا ہے ہمیں تیری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بی بی ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے تجھے کیا پتا کہ سوسرال میں کیا کیا ہوتا ہے جب بہویں آتی ہیں تو کیسے کیسے گل کھلاتی ہیں بڑی آئی ہمدردی کنرے والی امی کیا آگیا آپ کو گھر آئے مہمان کا تو لحاظ کر لیں امی میں اس کی چھوٹیاں رکھڑ کر زمین پہ مسل دوں گی اس کو میں تو سمجھتی کیا ہے مجھے ہاں آپ آرام سے جا کر وہاں پر بیٹھیں چلیں بھاگی میں ان کو اندر لے کے جا رہی ہوں ہاں جا اندر لے جا تجھے بھی دیکھتی ہوں زندگی خراب ہو گئی بھابی یہ عذیت کب سے جھیل رہیں گے ہاں ایک سال سے محس عذیت پہ ہوں جب تک تاریخ یہاں پہ تھے جب تک سب کچھ ٹھیک تھا اب وہ کام کے سلسلے میں باہر سانے لگیں جب سے اماد اندر آئے امی سمجھتی ہے کہ وہ بچہ ہے مگر تمہیں تو پتہ ہے ہر عورت مرد کی نظر کو پہچانتی ہے مجھے تو بہت پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی نیت میں گھوٹ ہے مگر آج آج تو اس نے ہاتھ کر دی بھابی جب یہ معاملہ اتنے عرصے سے چل رہا تھا تو آپ چپ کیوں رہیں میں کیا کہتی اور کس سے کہتی تم نے دیکھا نہیں سارا الزامہ میں نے مجھ پر لگا دیا نورین بھابی یہ تو یہ تو ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ گناہ چاہے جو بھی کرے لیکن کسور بار صرف اور صرف عورت قرار پاتی ہے ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے میں تو بہت تنگ آگئے اس گھٹن سے بہت بہت تنگی ہونے لگی ہے مجھے مریشان میں تو اس گھٹن سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ آواز اٹھائیں اس مسلے کا دلیری سے مقابلہ کریں ہم 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 پولیس میں کمپلین کر سکتے ہیں پولیس میں ابھی نہیں پرسو تاریخ آ رہے ہیں میں پہلے ان سے بات کروں گا چلیں ٹھیک ہے آپ تاریخ بھائی سے بات کر لیں لیکن بھابی آپ اس مسلے کو جتنا طول دیں گی نا یہ اترا شدہ دے اختیار کرتا جائے گا میری بات پہ غور کیجئے گا ہم میں جلتی ہوں خیال رکھیے گا سر مجھے آپ سے اسائیمنٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی جی بولے سر میرا اسائیمنٹ تو مکمل تھا اس کے باواجود بھی آپ نے صرف مجھے دس مارکس دی ہیں جبکہ فوجیہ کو پچیس پہ سے پچیس مارکس دی دی ہیں دیکھیں میس مریم آپ اس طرح ازام تراشی سے گریز کریں بہی اس کا اسائیمنٹ بہت پرپیکٹ تھا سر کتنا پرپیکٹ تھا اس کی خبر ہے مجھے سبیٹ کروانے سے پہلے دیکھ لیا تھا میں بات دراصل اتنی ہے سر کہ آپ اسے فیور دیتے ہیں سکھے مجھ سے مجھ سے انتقام لیا ہے آپ سر لائبریری سے بکس آئی تھی تو وہ آپ سے لے لو دیکھیں ابھی آپ جائیں میں خود بلو آلوں گا آپ کو جائیے پلیز مریم بیٹھے آپ اتنا خوبصہ کیوں کر رہی ہیں شکریہ سر مگر مجھے صرف اس نائنصافی کا جواب چاہتے ہیں دیکھیں آپ کو بھی ہر اسائیمنٹ پہ پچیس نمبر پورے ملیں گے بلکہ اس اسائیمنٹ میں نہیں آنے والے ہر اسائیمنٹ میں مگر اس کے لئے آپ کو یہاں آتے جاتے رہنا پڑے گا سر میرے پاس ان فضول باتوں کے لئے وقت لیں گے اور نہ ہی مجھے دلچسپی میں کابل اور مہنتی سیڈنٹ ہوں اور اپنی مہنت پہ یکین بھی رکھتی ہیں مہنت مہنت سے یہاں کچھ نہیں ہوتا یہاں تو سر آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے مطلب مطلب تم خوب سمجھتی ہو جہاں آپ کو اپنا اسطاعت کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیا آپ سمجھے یہ تمہارے اسی اعتماد کا تو میں گرویدہ ہوں ابھی آپ نے میرے اعتماد دیکھا کا بھیسر اعتماد تو تب دیکھیں گے جب میں آپ کی کمپلین کروں گی ہے اللہ میں کیا کہ ہو میں نے کچھ سمجھیا کوئی میرے بات پہ یقین نہیں کر نا میں شرم کریں گے کیا کہیں گے تُو نے تمہارا سوچ کے واپس آگیا سوچا تم سے تھوڑی گفشاپ ہو جائے گی تھک گئے واللہ میری بدھت کر کیا کروں کچھ سو پچھتے ہیں محنت میں یہاں کچھ نہیں ہوتا یہاں تو ہاں بھابی کیسی ہے آپ کیسی ہو سکتی ہو میں مریہ بھابی آپ رو رہی ہیں آپ رو کیوں رہی ہیں سب خیریت ہے نا مریہ میں دراصل تمہارے مشورے کے بارے میں سوچ رہی تھی کون سا مشورہ جو تم نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کانون کا سہارا لینہ شاہی ہو مانیم پلیز کچھ کرو میں کیس کرنا چاہتی ہوں اممات پر میں اب اس گھٹن میں نہیں جی سکتی بھابی آپ ریلیکس ہو جائیں آپ نے آمنا کبی کا ترام سنائی ہوگا بہت مشہور لوئر ہے ان کی فارم میں ایک جاننے والا ہے میرا آپ پہلی فورسادن ان سے جا کر ملے وہ بہت رحمدیل ہے وہ ضرور مدد کریں گی آپ کی ٹھیک ہے مریہ تم مجھ ان کا پتا باتا میں خود جا کے ان سے ملوں گی ٹھیک ہے مہم یہ نورین ہے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جی جی ان کو آپ کی مدد درکار ہے بتائیے ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں آپ کے میڈم میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی کیا وجہ ہے مارتا بیٹتا ہے آپ کو خرچہ نہیں دیتا نہیں نہیں وہ تو بہت اچھے ہیں بلکہ میرا بہت خیال بھی رکھتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے لیکن وہ میری کسی بات پر یقین نہیں رکھتے سنیں مجھ آپ سے کچھ بات کرنی ہے اسے جو کرنا ہے بولو اب کیا بات کرنی ہے تمہیں وہ میں آپ کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں ہم بات کی وجہ سے پریشان ہو ہم اب اسے کیا ہو گیا بیٹتا وہ مجھے کچھ عجیب نظروں سے دیکھتا ہے مجھے بہت ارجن ہوتی ہے عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے میرا قزن ہے تمہارا دیور لگتا ہے وہ دیور ہے مگر آپ کا ساگا بھائی تو نہیں ہے نا وہ اس کی اس کی نیت میں کچھ خوٹ ہے نیت میں خوٹ ہے تم سے کم اس کم پندرہ سال چھوٹا ہوگا اچھا ہے مزاک کرتا ہے اگر تمہاری صحیح وقت پر شادی ہو جاتی نا تمہارا بیٹا اس سے بڑا ہوتا شرم آنی چاہیے تمہیں اس سے اس طرح کی باتیں کرتا ہوگا شرم مجھے آنی چاہیے یہ شرم اس سے آنی چاہیے میں بڑی بھابی ہوں اس کے اور بھابیاں تو ماں جائسی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں تو بڑی بھابیوں کی بہت عزت کی جاتی ہیں مگر یہاں تو رشتوں کا کوئی لیاز ہی نہیں ہے امی ٹھیک کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے او اچھا تو اب آپ امی کی پڑھائیوئے پٹیوں پر چل رہے ہیں جو آپ کو اتنا دماغ چل رہے ہیں امی مجھے کوئی پٹیاں نہیں پڑھاتی امی ٹھیک کہتے ہیں تمہارا دماغ واقعی چلیا ہے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں کیا ہو گیا اس وقت کیوں لڑے ہو تم لوگ امی مجھے تو بولتا ہے بچھار ہماری عجیب باتیں کر رہے ہیں یہ اری کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے بتا تو صحیح کچھ کہتی کہ امام کی نیت میں کوک ہے توبہ 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 مجھے اس سے یہی امی تھی ارے اس کو سمجھایا بھی تھا بنا بھی کیا تھا کہ اپنے شوہر کے کان مت بھرنا لیکن یہ باز نہیں آئی جس دن سے تو اس گھر میں آئیے نا تو نے میرا سکون چین لیا تو نے مجھے چین سے نہیں رہنے دیا پہلے یہ میرے مکان کو کوستی رہی اور اب میرے بھاجے پہ الزام لگا رہی ہے اور بیٹا دیکھ میں تجھے بتا رہی ہوں تو بھی یہ بہت اچھی طرح جانتا ہوگا کہ جب تک عورت مرد کو اشارہ نہ کرے نا کیا ہے مجال مرد کی کہ وہ آگے بڑ جائے یا حمد کرے عورت سے بات کرنے کی تیرا بھائی ہے نا وہ بھی ایسی بڑی عمر کی عورتوں کو چھیڑتا ہوگا نا جب ہی تو اس بچے پہ الزام لگا رہی ہے میرا خاندان خراب نہیں ہے آپ کے خاندان میں کھوٹ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے میرے سرمانی کیوں کہ تم اب میزے سرگی بات کرتی ہو دیکھ رہا ہے کتنی بتا میزے کر رہی ہے مجھے آرے کتنی زبان چلاتی ہے یہ میزے سرگی پہلی ہے کچھ ہو گئی مجھے بٹوا کے چلینا اب یہاں سے اوک جاتی ہے یہ کہ یہ مجھے مار ہے میں نے بٹوایا ہے تجھے تو اپنے زبان دے تیری زبان کتنی گندی ہو رہی ہے تو کیا کھڑا کھڑا مو دیکھ رہا ہے جب یہ چھوٹے بچے پہ الزام لگا تکتے ہیں تو پیدا ہوئے بچے کو نہیں چھوٹا تکتے ہیں اس پہ بھی الزام لگائیں گی جاو جاو گی آنسے دے دورو چلے جاو یا آنسے یا تو یہ اس دب میں رہے گی یا میں رہوں گی جا رہی ہوں امی 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 میری باتوں سرو دیکھئے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھریلو خواتین اپنے گھروں میں محفوظ ہیں وہ بھی بچاری کیا کریں میں میں کمپلینٹ میں وہ الفاظ بیان ہی نہیں کر سکا جو اس سے مجھے کہیں میری یہ جھوٹ ہے ملک لڑکیوں کو جھڑتا ہے ملک لڑکیوں کو جھڑتا ہے اس کو لے کے چال اس کو لے کے چال گر کہاں تیرا گول کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ تارک صاحب بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیوی کی پریشانی سمجھیں اسے سپورٹ کریں اس کا مسئلہ سلجھانے کی کوشش کریں آپ تو الٹا طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں میرے باتے کا کیا حال کر دیا ظالموں کیوں کھار رہے ہیں اس کو کون لوگوں تو لوگ کیا کر رہی ہے لوگوں کی حصتوں پر نکب لگا کے بیٹھا ہوا ہے ڈیزولیشن آف مسلم میریجسٹ ایک کے تحت عورت درجہ زیل وجوہات کے بنا پر خلا حاصل کر سکتی ہے نمبر ایک شہر چار برس سے لا پتا ہو نمبر دو نان نفقہ نہ دیتا ہو نمبر تین شہر کو کم از کم سات سال کی سزا ہو گئی ہو نمبر چار شہر تین سال سے حق زوجیت ادا نہ کر رہا ہو نمبر پانچ شہر کو ذہنی بیمار ہوئے دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہو یا کسی موزی مرز میں مبتلا ہو نمبر چھے شہر تشدد کرتا ہو اور عورت کو غیر اخلاقی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہو یہ تو واقعی میں بہت سنگین معاملہ ہے دیکھئے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھرے لو خواتین اپنے گھروں میں محفوظ ہیں وہ بھی بیچاری کیا کرے اتنے قریب کے لوگ بھی بری نظر رکھ سکتے ہیں دیکھئے اس مسئلے کا قانونی حل تو ہے آپ اگر چاہیں تو ہم اس انسان کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتے ہیں رپورٹ کر سکتے ہیں تھانے میں لیکن اگر آپ کے گھر والے آپ فساد نہیں دیں گے اس معاملے میں تو آپ کے لئے اور مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنا جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کریں اپنا گھر کیوں خراب کرتی ہے یہ خلا لینے کا معاملہ نہیں ہے یہ تو اس انسان کو سزا دلوانے کا معاملہ ہے دیکھئے میں چاہوں گی کہ اس انسان کو سزا بھی ملے اور معاشرے کے سامنے ہم اسے بے نقاب کریں دیکھئے اس مسئلے کے حل کا سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی بات پر اعتبار کریں اس شخص کو اس گھر سے نکالا جائے اور پھر ہم کوئی کانونی کاروائی کریں اس کے خلاف اگر آپ کی بات پر اعتبار نہیں کیا جارہا تو ہم مدد کر سکتے ہیں آپ کی میں خود جا کر بات کر سکتی ہوں آپ کی شوہر سے آپ کی ساز سے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے کیسے پڑھانا ہے جیسا آپ اہتر سمجھیں اور مریم آپ کا کیوں اتنا رنگوڑا ہوا ہے خیریت ہے نورین کی وجہ سے پریشان ہے یا کوئی پڑھائی میں گر بر چل رہی ہے جی مہم پڑھائی تو ماشاءاللہ بہت اچھی جاری ہے مگر پریشانی تو ہے کالج میں کچھ مسئلوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے مگر جب کبھی بھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی آپ میرا ساتھ دیں گی نا ہوا خورس بیٹاہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے ایک phone call کرنا ایل بی دے فور یو ٹھیک ہے آپ کی مہم پڑھائی نورین آپ اپنا ایڈرس لکھائی گا محبت 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 میڈم آپ نے بلایا مجھے جی ہاں آپ کے خلاف کمپلین آئیے میری کمپلین میں نے کیا کیا ہے میڈم آپ نے سرددانی سے بتم ہی زی کی ہے ان پر جانداری کا الزام لگا ہے انہیں دھمکی دی ہے مگر یہ سچ نہیں ہے میڈم یہ ٹھیک کہہ رہی ہے یہ سچ نہیں ہے بلکہ ادھورا سچ ہے ادھورا سچ تو یہ ہے کہ مجھے تو شرم آتی ہے میں کمپلینٹ میں وہ الفاظ بیان ہی نہیں کر سکا جو اس نے مجھے کہا ہے میڈم یہ جھوٹ ہے سچ تو یہ ہے کہ سردانیش نے مجھے ہراسہ کرنے ہی کوشش کی ہے توبہ 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 میڈم یہ کس طرح کی فضول باتیں کر رہی ہے اب یہ اس طرح کے جھوٹے الزام لگائے گی مجھ بوڑے پر اپنی عمر کی آڑ میں اپنی جرائیم نہیں چھپا سکتے سر اس شریف چہرے کے پیچھے ایک مکروح انسان ہے تمیز کے دائرے میں مریم یہ ہمارے سینئر ٹیچر ہیں پینتیس سال کے کیریر میں آج تک ان کے خلاف ایک عرف نہیں سنا بہت معذرت کے ساتھ میڈم لیکن کچھ لڑکیاں ان کی در کی وجہ سے شکایت نہیں کرتی ہوں گی اور کچھ لڑکیاں معمول کا واقعہ سمجھ کر اگنور کر دیتی ہوں گی لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں میں اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی اور میں لڑوں گی پرسوں تمہارا کیس دیسپریری کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمہیں ان کے اخلاف سبور پیش کرنے ہوں گے اگر تم ایسا نہ کر سکتی تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کولیج سے نکال نہ دیا جائے ارے نہیں نہیں میڈم ایسا مت کیجے گا ابھی بچی ہے اگر یہ معافی مانگ لیتی ہے تو میں اپنے کمپلینڈ واپس لے سکتا ہوں میڈم مافی وہ مانگے گا جو کسوروار اور میں کسوروار نہیں ہوں میں مافی نہیں مانگوں گی اب میں جا سکتی ہوں جائیں ملے کی لڑکیوں کا جہاڑتا ہے ملے کی لڑکیوں کا جہاڑتا ہے ملے کی لڑکیوں کا جہاڑتا ہے اس کو لے کے چل کوڑے اس کو لے کے چل درہ اس کو گر گر کہا تیرا بھول آنڈا آنڈا ملے کی ملے کی ملے کی ملے کی پرسو تمہارا کیس کسی بلیلی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا پیش کیا جائے گا اور تمہیں ان کے اخلاب سبور پیش کرنے ہوں گے پیش کرنے ہوں گے کیا ہوا ہم تم میری باتیں سنوی رہی ہو یا نہیں ہاں سنتو رہی ہو کیا بات ہے کچھ نہیں تم ایسا کرو کہ کلاس روم میں جو میں ابھی آتی ہوں چلو ٹھیک ہے تم جلدی آجانا اگر تم ایسا نہ کر سکی نا تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کولیس سے نکال نہ دیا جائے تمام حدے پار ہوگا یعنی کہ تم میرے خاندان کی عزت اچھالنا چاہتی ہو اگر مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہوتی نا تو میں کب کی طلاق دے چکا ہوتا تمہا کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ تارک صاحب بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیوی کی پریشانی سمجھیں اسے سپورٹ کریں اس کا مسئلہ سلجھانے کی کوشش کریں آپ تو الٹا طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں دیکھیں آپ کی بیگم ہرگز بھی آپ کے خاندان کی عزت کو چھالنا نہیں جاتی بلکہ بچانا چاہتی اس لیے ہم سب آج یہاں جمع ہوئے ہیں تھانے نہیں گئے کیا چاہ رہے تھے کہ یہاں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے مکیل صاحبہ آپ اس سے کیا بات کریں گے اس چڑیل نے تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے ارے جب سے یہ اس گھر میں شادی ہو کر آئی ہے اس نے میری زندگی عذاب کر دی ایک پل سکون سے نہیں رہنے دیا ہے اور پھر میرے گھر کو اس نے کہہ دیا کہ یہاں پہ چڑیل ہیں یہ باتیں اس نے اڑا دیں اسے بھوت پلیت نظر آنے لگیں یہاں پہ اور اب میرے بھانجے میرے بھانجے کی پیچھے پڑ گئی ہے اس پہ الزام لگا رہی ہے اپنی اور اس کی عمر نہیں دیکھ رہی اس تو لحاظ کریں رشتے کا کہاں وہ بچہ اور کہاں یہ اتنی بڑی عورت اس ماسوم بچے پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ بری نظر رکھتا ہے کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے دیکھئے رشتے کا لحاظ تو محترمہ آپ کے بھانجے کو بھی بہرحال کرنا چاہیے تھا نظر میں حیاء رکھنی چاہیے شرم ہونی چاہیے کوئی اس سے بھی دیکھئے ہمارے ملک میں علمیہ ہی یہی ہے اس قسم کے بے تہاشا واقعات ہوتے ہیں لیکن عورت بیچاری خاندان کی عزت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی خاموش بیٹھی رہتی ہے اور جب نورین جیسی کوئی خاتون اپنے اندر حمد پیدا کرتی ہے کہ میں سچائی سب کے سامنے لاؤں تو یا تو اس کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا یا پھر بیچاری پر تعمت لگا دی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کو نہ تو یہ گھر پسند ہے اور بالخصوص میری والدہ بھی پسند نہیں ہے یہ شروع سے چاہتی ہے کہ ہم لوگ علی ذر ہیں دیکھئے نورین کا مطالبہ کوئی ناجائز تو ہے نہیں نہ ہی غیر شریعی ہے نہ ہی غیر قانونی ہے نہ ہی غیر اخلاقی تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں میں اپنی بوڑی ماں کو گھر سے با نکالوں نہیں کسی نے بھی اس قسم کا تقاضہ نہیں کیا آپ کی والدہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو یہ ذمہ داری بخوبی نبھانی چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا قزن آپ کی ذمہ داری کس طرح بن گیا وہ کس جواز سے اس گھر میں رہتا ہے اور ویسے بھی آپ کا قزن آپ کی بیوی کے لیے نہ محرم ہے وکیل صاحبہ میرا بھانجا فرشتوں کی طرح نیک ہے کوئی اس پر انگلی تک نہیں اٹھا سکتا اور یہ بات پلوں میں بان لیں کہ جب تک عورت پہل نہیں کرتی ہے نا کسی مرب کی حمد نہیں کہ وہ آگے بڑھ جائے مجھے تو اس کے اندر ہی خوٹ نظر آتا ہے وہ بھی عورت کا خصور ہے اگر کوئی اس کو چھیڑتا ہے تین تین سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے کیا انہوں نے پہل کی ہوتی ہے ایسے معاملے میں امی یہ کیسا بےہودہ الزام لگا رہی ہیں پوچھ پر اچھا میں تو بےہودہ الزام لگا رہی ہوں اور تو کیا اچھے اور صاف سترے الزام لگا رہی ہے پی بی اگر آپ کی سگی بیٹی آپ کو اس قسم کی کوئی بات بتاتی ہیں تو کیا تب بھی آپ ہی کہتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے جھوٹ بول رہی ہے یہ بتا تیرا گھر کھاں پہ ہے بول تیرا گھر کھاں پہ ہے باہر صور کیسا ہو رہا ہے آپ سیرے گھر والوں سے بات ہوگی بول باہر کھر دو اللہ کا بات نہ ہی کروں گا آرہی ہے کون ہے کھانا کھانا مجھے رہو مجھے یہ کیا میرے بھانجے کا کیا حال کر دیا سالیمو کیوں کہا رہے ہیں اس کو کھانا مجھے رہے ہیں لوگوں کی عزتوں پر نکب لگا کے بیٹھا ہوئے ہیں تہینے کیا بکواس کر رہے ہیں میرا بھانجا بہت تیک ہے اللہ شرافت کی پٹی آپ کی آنکھوں سے ہوتارو تمام بچیوں والے اس سے گالیاں بک رہے ہیں اس نے تمام کی زندگی عجیرن کر کے رکھتی ہے اور تو اور ماشیوں کا عجیرن کیا ہوا ہے اس کا مباکت نے اب اس کی لعبت نہیں آئے گی کھانا مجھے رہے ہیں بات diagram چونجا لائند کہ تنمیر بہت高 بابی بابی اجزائے گا لائند بابی نے آپ سے ماپی بابی مجھے ماپ کر دو قطاع کے لے میں تمہارے سچائی کو نہیں پہشان سکیر کر آنگ مجھے بھی ماپ کر دینا میں نے بھی تمہاری بات پر اعتبار نہیں کیا مجھے تم سے کچھ باہت کرنی ہے مجھے تم سے کچھ باہت کرنی ہے صاحبیوں سے یہ کہنے آئی ہے جو سب کہہ رہے ہیں کہ میں مافی مانگ رہا ہوں ایک چلی میری کالج کے پروفیسر ہے جو بہانے بہانے سے مجھے حراسہ کرتے ہیں اور جب یہ بات میں نے اپنے پرنسپل کے سامنے رکھی تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس انسان نے نہ صرف آپ کے ادارے کے تقدس کو پامال کیا ہے بلکہ ایک استاد اور شاگرد کے پاکیزہ رشتے پر بھی شک کی نظر ڈال بھی یا بکواس ہے یہ سراسر بوتان ہے مجھ پر یہ لڑکی اپنے نمبر بڑھوانے کے لئے خود مجھے اوپر ایک لگ بھی آپ نہیں بولیں گے ایک تحقیق بیان کرتی ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں ایک ہزار چھ سو اٹھانویں عورتیں قتل کر دی گئیں دو ہزار آٹھ سو بتیس عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سات سو بتیس عورتوں کے اغوا کی وارداتیں ہوئیں ایک ہزار ایک سو پچھتر عورتوں کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر قتل کر دیا گیا جبکہ پانچ سو بیس عورتوں کی خودکشی کے واقعات ہوئے